اسلام علیکم میں ہومی سپا اور آج میں بنا رہی ہوں ارائبک سٹائل رائس ارائبک سٹائل رائس بنا رہی ہوں میں دے رہی ہوں اس کو دیسی ٹچ آپ یقین مانیں کہ اتنے مزے کے رائس بنتے ہیں نا اور اتنی زبردست یہ ریسپی ہے کہ آپ جب بھی رائس بنائیں گے آپ یہی ریسپی کو فولو کریں گے اور اسی طرح کے رائس بنائیں گے باقی سب جو رائس کی ریسپی آپ ان کو بھول جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ارائبک سٹائل رائس زبردست مزے کے بنے تو آپ نے میری ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا سٹارٹ سے لے کے اند تک دیکھنا ہے میں اس میں کیا کیا کب کب کیسے یوز کرتی ہوں آپ کو سارے انگریڈینس یہاں پر نظر آرہے ہوں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو انگریڈینس بتاتی چاہتی ہوں کہ میں نے کتنی اور کس کس کونٹٹی میں لیے میں نے ایک کڑائی لے لیے اب میں نے فلیم کو آن کر دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف کپ بھناس پتی ہم نے گھی شامل کرنا ہے ہم نے کوکنگ آل نہیں لینا اور اب میں اس میں شامل کروں گی یہاں پر میں نے لیے ہیں گرہ مسالہ سابت یہ میرے پاس تین عدد دار چینی کی سٹیک ہے یہ چلی جائے گی یہاں پر میں نے چار عدد چھوٹی لائچی ایک ٹیبل سپون میں نے سابہ زیرہ لیا ہے یہاں پر بعد دیانے کے چھوٹا سا دو سٹیک ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مرس سابت لی ہے دو بڑی علاچی ہیں اور پانس سے چھے عدد لوں گے یہ سارے مسالے اس میں چلے جائیں گے اور ہم نے اس کو جسٹ ایک منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کرنا تاکہ ہمارے جو ہم نے جو اس میں گھی شامل کیا ہے اس میں یہ جو سابت مسالے ہیں ان کا اچھا سا ایک لیور آ جائے یہاں پر میں نے لیا ہے درمیانے سا اس کا پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ میں اس میں شامل کر دوں گی دیکھیں پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے اچھا سا گولڈن ہو جائے گا ہم نے اس کو ڈارک کلر دینا تاکہ جو ہمارے چاور ہیں ان کا کلر بھی ایک اچھا سا براؤن سا آج ہے تو میں نے یہاں پر لیا ہے ٹو میڈیم سائز کے یہ دیکھیں آلو لیا ہے میں نے اس لائس میں کٹ کر لیا ہے پیان رکھے اب میں اس میں کروں گی آلو فرائی اس میں کٹ کریں گے اس میں کٹ کریں گے اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اب میں اس کو ڈھک دیتی ہوں ایک منٹ کے لیے تاکہ پیاز ہمارے سوک ہو جائیں اور جو پیاز کا ڈار کر رہا ہے وہ ہمارے پانی کے اندر آ جائے اور یہ سے گئے کہ ہمارے چاولوں کی رنگت ہے وہ بہت اچھی لگے گی اور ہم چیک کر لیتے ہیں مسالے کو ماشاءاللہ دیکھیں مسالہ کتنا اچھا ہمارا پیاز بھی ہمارا کر گیا ہے پہلے پیاز کو ہم نے چوب کیا تھا اب یہاں پر میں نے لیے تین میڈیم سائز کے ٹرماتر ان کو میں نے بھی چوب کر لیا اور اب میں یہاں پر ڈالوں گی ون ٹیبر سپون لسن ادرکی میرے پاس پیسٹ ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسپورٹ ایسا بھول لینا یہاں پر میں نے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر اور نمک اپنے ٹیز کے ساپ سے لیے میں نے یہاں پر ٹو ٹی سپون نمک لیا ہے اور پانچے میرے پاس یہاں پر آمی دکھا رہے ہیں یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس میں نمک اور میرچ کے علاوہ کوئی اور مسالہ نہیں چاہے گا پھر اس میں نمک پر میرچ رہیں گی تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اس کو ہم نے تھوڑا سا دھپ دینا تاکہ ہماری گری بھی اچھی سی تیار ہو جائے یہ علاو میں نے فرائی کر لیے سارے ہمیں ان کو نکال دوں گی علاو میں نے سارے فرائی کر لیے اور میں نے یہاں پر لیے آٹھ سے دس ادھر گرین چلی سبز میرچ کو دیکھیں میں نے یہاں سے سینٹر سے کھٹ کیے ہرکا سا اور اس کو بھی ٹرائے کر لینا چاہے اب میں اس کو پانچ منٹ پلی ڈھککے رکھ دوں گی تاکہ چکن ہمارا گل جائے اس میں میں نے پانی شامل نہیں کیا چکن یہ چکن اپنے پانی میں گلے گا چکن ہمارا 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 ہے یہاں پر میں نے تھوڑی سا املی بھگھو کے رکھی تھی یہ 3-4 ٹیبر سپون املی کا پلد ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سا کھٹاس آئے گی اور مزے کے لگیں گے رائس ہمارا مسالہ اور چکن اچھا سا بھون چکے تو اب میں اس میں شاملی کروں گی پانی میرے پاس دو کپ چاوڑ تھے یہ والے اور میں اس میں شاملی کروں گی تین کپ پانی ایک دو اور یہ تین کپ پانی پانی ہمارا بندنا شروع ہو جائے دیکھیں پانی میں چوچ آنا شروع ہو گیا اب میں کر دوں گی اس کو ایک سائیڈ پہ پھلے موپ کر کے جو ہم نے ہری میرز پھرائی کی تھی یہ دیکھیں اس کو میں اس پر تیب سے یہاں پر نیچے رک دوں گی اور اب میں چکن بھی اس میں رک دوں گی اب یہ جو ہمارے پاس ہم نے آلو فرائی کیے تھے اب میں یہ اس کیوں پر رک دوں گی ہم نے اچھے سے سارے سیٹ کر دنے یہاں پر میں نے دو کپ چاوڑ ہے کہ اس کو پانی میں بھگو دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے یہ ہمارے اچھے سے سوپ رو چکے ہیں اب میں اس سارے چاوڑ اس کے پر بچھا دوں گی اب میں نے کر دیا اس کا فلیم آن اور اب یہ جو یخنی ہم نے تیار کی تھی یہ چکن کی جو یخنی ہے مسالے کے ساتھ وہ میں اس کے اندر شامع کر دوں گی اس کو ہم چھان لیں گے ہم نے اس کو چھان کے ڈالنی گی ہم نے فلیم کو اون کیا ہویا تاکہ ہمارے چاوڑ اچھے سے پکنا شروع ہو جائیں دیکھیں پانی ہمارا پکنا شروع ہو گیا اور میں اس میں چمچ نہیں چلاوں گی کیونکہ جو ہم نے تیار لگائی ہے وہ ہم خراب نہیں کریں گے میں اس کو لگا دوں گی دس منٹ کے لیے دم پر دیکھیں چاوڑ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو کرتی ہوں دس شوڑ یہ میں نے ایک گول ٹری لی ہے یہ دیکھیں اور اس کو میں کروں گی اس کے اوپر اُلٹا میں کوشش کرتی ہوں جیسے عربک لوگ کرتے ہیں تو میں ویسے کرنے کوشش کر رہی ہوں پلیز اگر چاوڑ تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے ادھر ادھر ہو جائیں تو پہلے ہی معذرت یہ دیکھیں جی میں نے بڑی مشکل سے اس پتیلی کو اس ٹریگا پر ڈالے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں جلا ہمارے چاوڑ کتنے اچھے سے رڈی ہوئے ہیں اور ویسے ہی نہیں کر سکی جیسے ہونا چاہیے تھا اس کو میں تھوڑا سا سیٹ کر لیتی ہوں کر دیتے ہیں اور دیکھیں سب پرتز سے ہمارے عربک سٹائل رائز پلگل تیار ہے یہ بہت مزیدار ہے میں آپ کو اس کا ایک ایک دانہ دکھاتی ہے کتنا بڑا دانہ ہے یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر نہیں آرہا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے چاوڑ کے دانہ کتنا بڑا بڑا ہے دیکھیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ آلام sawdenید دیکھیں گا سبسکر م wiیدیورد دیکھیں گا